السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو دوستو میرا نام ہے محمد دلشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی سٹڈی اوفیشیل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اردو زبان کی دوسری ویڈیو میں آپ کو پیش کرنے والا ہوں جس طرح پچھلی ویڈیو میں علف سے لے کر کے زیر تک یعنی یا تک بتایا تھا اور پورا پورا ترکیم کے ساتھ میں نے بتایا تھا جس طرح انگلیس کے الفابیٹس ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح اردو میموی کیا ہوتے ہیں الفابیٹ ہوتے ہیں انہی الفابیٹس کو حروف کہتے ہیں اور حروف کو اس میں یہ بتایا گیا ہے بہت سارے ورڈ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں یاد کروایا تھا الگ الگ یعنی علف کے بعد با آتا ہے با کے بعد تا آتا ہے لیکن یہاں پر آپ کی پریکٹس کے لیے آپ کی پہچان کے لیے یہ کچھ ورڈ دیا گیا ہے کوئی یہاں پر رکھ دیا گیا کوئی کہیں پر یعنی ترتیب جو ہے الٹا سیدھا ہو گیا ہے اب اس ترتیب کو آپ اگر سمجھ گئے ہیں تب تو آپ یقیناً پچھلی ویڈیو کو اگر آپ نے دھیان سے دیکھا ہوگا دھیان سے سمجھا ہوگا تب یہ آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ لکھ بھی سکتے ہیں ساتھی ساتھ میں یہ بتانے والا ہوں جو بھی چیز آپ سیکھ رہے ہیں آپ کو لکھنا بھی آنا چاہئے روزونا آپ اس کی پریکٹس بھی کریں کہ یہ کیسے بنتا ہے یہ لام کیسے بنتا ہے یہ نون کیسے بنتا ہے یہ بھی پریکٹس ہونے چاہئے جب اس چیز کی بھی پریکٹس کرتے رہیں گے آپ مجھے واتس اپ پہ بھی دکھا سکتے ہیں کام اپنا اپنا ہومورد دکھا سکتے ہیں میں آپ پر چیک کر سکتا ہوں تو چلیے یہ پہلا وڑ کیا ہے آپ بتائیے کیونکہ میں نے یاد کروا دیا ہے پہلی ویڈیو میں جو میں نے بتایا ہے وہی چیز ہے یہ قاب ہے کیا یہ قاب ہے اگر آپ نے میند کیا ہوگا تو اس کو بھی آپ پہچان سکتے ہیں یہ قاب اور یہ کیا ہے لام اور لام کے بعد کیا ہے نون نون کے بعد یا یہ کیا ہے چا کیا یہ چا یہ کیا ہے آئین کیا ہے بھائی آئین اور یہ کیا ہے پا اور یہ کیا ہے میم اور یہ کیا ہے خا یہ کیا ہے ڈال اور وہ ڈال یعنی اس لئے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اگر آپ نے پڑھ رکھا ہوگا تب تو یہ آسانی کے ساتھ آپ کلیر کر سکتے ہیں لیکن نہیں بھی پڑھا ہوگا تب جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس کو ہر ہر وڑ کو یاد کر لینا ہے یاد کر لیں گے تو آپ کو ہمیشہ یہ کام آئے گا جہاں پر بھی اردو پڑھیں گے وہاں پر ان کا پریوگ ہونا ہی ہونا ہے سمجھ مارا ناس یہاں پر دیکھیں اس کو شین پڑھیں گے کیا پڑھیں گے شین اور اس کو فا اس کو کیا پڑھیں گے ٹا یا ٹے ٹماٹل والا ٹا یہ پچھلی ویڈیو میں چھوٹ گیا تھا آج کے اس ویڈیو میں مجھے کئی لوگوں نے کمنٹ جب کیا تو مجھے یاد آیا کیونکہ میں نے جب لکھا تھا تو زبان ہی لکھ دیا تھا اس لئے مجھے بھول ہو گئی تھی پچھلے لوگوں نے کیا کیا کمنٹ میں لکھنا شروع کر دیا کہ آپ نے ٹا کو چھوڑ دیا ہے تو اس ٹا کو آپ سمجھ لیجئے ٹا یا ٹے دونوں پڑھ سکتے ہیں ٹا یعنی ٹماٹل والا ٹا ہے کی نہیں اب یہاں پر دیکھیں یہ زواد ہے یہ ٹا یہ ہمزہ یہ کیا ہے آئین یہ واو یہ چھوٹی زہ ہے کیا یہ چھوٹی زہ ہے یہ ہے دو چشمی ہا کونسا ہا ہے دو چشمی ہا اور یہ گا کیا ہے بھائی گا اور یہ سا یہ ہے ہا ہا یعنی اندر سے نہیں نکالنا ہے بلکہ باہر سے ہی کہہ دینا ہے ہا اور یہ قا یہ کیا ہے جیم یہ کیا ہے زا اور یہ را یہ دیکھئے کا یہ کیا ہے تا یہ کیا ہے ڈال اور یہ زا یہ ہے با یہ ہے سین یہ ہے اڑا اڑا کونسا والا ساڑی والا میں نے ایکزامپل پسلی ویڈیو میں دیا تھا ساڑی گاڑی سڑنا ہے کہ نہیں فسار ہے کہ نہیں جتنے میں بھی آڑا جیسا use ہو جائے وہ ہی استعمال ہوتا ہے ہمیشہ اور یہ کیا ہے چھوٹی یا کیا ہے بھائی چھوٹی یا آ کے نیچے دو نکتے ہوتے ہیں اب آپ کو یاد رکھنا ہے اب سمجھ بیارہنا یاد جب تک نہیں رکھیں گے تب تک آپ practice بھی نہیں کر سکتے ہیں جب practice نہیں ہوگی تو آپ آگے بھی نہیں بڑھ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے اتنی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے بچوں کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے بہن بھائی کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ میں آپ کی تیاری دسوی کے لیے اچھی طرح کرا سکوں جب آپ سپورٹ کریں گے تب ہی یہ چیز پوسیبر ہو پائے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ